اسلام علیکم بکس آپ لوگ چیک آؤٹ کر لیں اور ہاتھ میں ہیگر پینسل لیلیں اگر میں کچھ رہنگ کچھ ورڈ کی مننگ بتاؤں یا ترانسلیشن بتاؤں تو آپ ساتھ ساتھ ریٹ کر دیں کہ دیں کہ دیں اکے لیٹ سٹارٹ ۔ سال سال سٹارٹ یور چپٹر اکے سمارٹ سوشل سٹڈی کلاس فور ۔ چیک کریں گے چیپٹر ہمارا ہے چیپٹر نمبر 3 لینڈ فارم ریور آف پاکستان پیج نمبر 12 پیج نمبر 12 پہ موف کرتے ہیں ریمیننگ ریڈنگ پہ ہم جائیں گے کہ جہاں تک آپ کی ریڈنگ ہو چکی تھی اور ہمیں ہاں سے سٹارٹ لینا ہے پیج نمبر 12 تو یہ آپ کا چیپٹر ہے ریورز آف پاکستان تو ریورز آف پاکستان میں آپ کی ریڈنگ یہاں تک ہو چکی تھی تو آگے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہیں سے okay دیمز اور بیراج کی بارے میں ہم نے پڑھا تھا کون کون سے بیراج ہیں اور کون کون سے دیمز ہیں دیمز کیا ہوتے ہیں اور بیراجز کیا ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ کچ اس کے علاوہ انڈلز جہلم راوی یہ سارے کہیں ہیں اس کے یہ ریورز ہیں تو ان کی بارے میں ہم نے ریٹ کیا تھا تو آگے آج ہم ریٹ کرتے ہیں okay let we start with greatest storage of water move کریں گے next page کی طرف more electricity will be produced and waste areas of land irrigated thus creating more job opportunities and improving the living standard in Pakistan small dams like Kanpur dams, Rawal dams and hub dam supply water for agricultural industrial or domestic purpose and also act as a reservoir reservoirs کا مطلب ہوتا ہے طلاب یا جھیل تو move کرتے ہیں آپ کی پیویس پیچ پہ with greater storage of water مطلب ساتھ ہی بڑے پیمانے پہ آپ کا پانی سٹور جمع کیا جا سکتا ہے اور more electricity will be produced اور اس کے علاوہ اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں electricity کو بنا سکتے ہیں and waste areas of land irrigated thus creating more job opportunities ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہے waste areas مطلب وسی علاقے میں ٹھیک ہے وسی علاقے میں زمین کا بڑے سے بڑا جب وسی زیادہ پھیلا ہوا علاقہ ٹھیک ہے land irrigated irrigated کا مطلب ہوتا ہے آپ پاشی کرنا یا پانی دینا تو وہاں پہ کیا کر سکتے ہیں وہاں پہ اس طرح کی جگہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو opportunities ملے گی کس چیز کی اور job کی facilities ملیں گی ٹھیک ہے and improving the living standard in پاکستان اور جو پاکستان کا رہن سین ہوگا وہ کیا ہو جائے گا improve ہوتا جائے گا رہنے کا طریقی کار small dams like خانپور جیسے کہ small dams ہوتے ہیں خانپور ہوگئے ravel dams and hub dams supply of water for agriculture یہ جو dams ہوتے ہیں وہ پانی سپلائے کرتے ہیں اور کس کے لئے domestic purpose کے لئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ agriculture مطلب آپ کو خیتی باڑی کے لئے industrial آپ کی companies وغیرہ میں اور اس کے علاوہ domestic مطلب گھرے لوں کام کے لئے گھرے لوں مطلب گھروں تک پوچھانے کے لئے and also act as a reservoir reservoir اس کے علاوہ یہ کیا کام کرے گا طلاب اور جیل بھی بناتا ہے ٹھیک ہے آگے یہ pictures پہ دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ڈیم تربیلر ڈیم منگلر ڈیم راول ڈیم and last hub ڈیم اس کے بعد ہم موک کر رہے ہیں next ہیڈنگ کی طرف barrages barrages on the other hand are built on the flat places براج جاتے ہیں flat places سے بنائے جاتے ہیں and they also supply water for irrigation اس کے علاوہ پانی بھی سپلائے کرتے ہیں for irrigation پاشی کے لیے industrial and agricultural domestic work آگے گھروں کو پھنچانے کے لیے بھی some barrages are سخر barrages گھڑو barrages and kotry barrages and teshma barrages اور بھی barrages ہیں جس کے نام کیا ہیں سخر barrages گھڑو barrages kotry barrages and teshma ویراج تو یہ آپ کا سخر ویراج ہے یہ چشم ویراج اب ہم موف کرتے نیکس ریڈن کی طرف اکی نال is an artificial man made waterway they are constructed to carry water for irrigation drainage or a river with a hydro electric dam the canals come out of river dam and barrages pakistan has one of the largest canal irrigation system in the world it is the most popular means of irrigation as they supply plenty of water chik canals drainage or a river with a hydro electric drams chik a canal is artificial artificial canals artificial is artificial dams and dams dams canals make a small hole man mat waterway they are constructed to carry water from irrigation this canals پاکستان 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 کلیون کلیون موسیقی کلیون water to the fields to throw out the earth some canals supply river water کچھ نہریں ایسی ہوتی ہیں جو پانی ہی supply کرتے ہیں پانی کا جو پانی کا جو بہا ہوتا ہے ریورز کے اندر ہائی تب ہوتا ہے جب اس میں سلوٹس بہا ہوتا ہے سلاب کے دوران اس کا جو بہا ہوتا ہے ریور کا زیادہ ہو جاتا ہے اور جب بہا ہوتا ہے جو پرشور زیادہ ہوگا تو وہ کیا کریں گے وہ کنال کی طرف موف کریں گے اور اس کے بعد وہ پھر کیا کرتے ہیں سپلائی کرتے ہیں آگے تو جو کنال آپ کے دیمز اور براجز میں سے بنتی ہیں ان کا جو پانی ہوتا ہے وہ کہاں دیا جا رہا ہوتا ہے آپ کی فیلز کھیتوں میں تو یہ تھا آپ کا چپٹر اور یہاں پہ کچھ آپ کے دیئے میں تھل بکھر خانپور کنال بھولپور کنال سین ہب کنال تو اب آپ کو اس کے حوال سے ایک چھوٹی سی ایکٹیوٹی میں آپ کو دی رہی ہوں آپ کو ایک کمپیوٹر پیپر کے اندر ایک چارٹ بنانا ہوگا اس چارٹ کے اندر آپ کو نیم لکھنے ہیں آپ کو تمام دیمز کے تمام براجز کے اور تمام کنالز کے ایک اچھا سا خوبصورت سا چارٹ بنانا ہے کلر فول چارٹ لے لیں کمپیوٹر پیپر لے لیں اور اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر آپ نے تمام دیمز کے نیم تمام کینالز کے نیم اور تمام کس کے نیمز لکھنے ہوں گے بیراجز کے نیم ان سب کے نیم لکھنے آپ کے کمپیٹر پیپر پر اچھی سی ایکٹیویٹی کو اچھے سی کریچ کر کے اور کاپی میں پیسٹ کر دینا اس کی ہیڈنگ کے نیسٹ پیسٹ پر اوکی اوکی اچھوینڈز تو آج کی کلاس آپ کی یہی پہ اینڈ ہوتی ہے آج کی کلاس میں آپ لوگوں کو ریڈنگ کروائی میں نے اور ایک اسائیمنٹ ٹاکس کیا ہے تو انشاءاللہ جو آپ کو میں نے ٹاکس یہ ہے وہ بہت آپ اچھے سے کریں گے اور اپنے کاپی میں اس کو نیرین کلین پیسٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ جب ہم نیسٹ اپنے کلاس میں آئیں گے تو اس کی جو ریماننگ کشن ہیں اور جو بک ایکسسائزیں اس کو بھی آئند کر دیں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اپنی نیسٹ کلاس میں تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں اپنی نیسٹ کلاس میں اللہ حافظ